دائیں طرف والا فریشتہ نیکی لکھتا ہے بائیں طرف والا فریشتہ بڈی لکھتا ہے گناہ یہ نیکی لکھے گا یہ بڈی نہیں لکھے گا یہ نیکی نہیں لکھے گا یہ بڈی یعنی گناہ لکھے گا اس کا پوزیٹ نہیں ہو سکتا ان کی ڈیوٹی ہے جو فریشتے کی ذمہ داری لگ جائے وہ وہی کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا بارش والا فریشتہ بارش ہی برسائے گا اسی طرح نیکیاں لکھنے والا نیکیاں ہی لکھیں گا جس جس کو جو رو ڈیوٹی دی ہیں وہ تمام وہی سارا انجام دیں گے لیکن میں نے جو بتانا وہ یہ کہ جب انسان مر جاتے تو یہ فریشتے جاتے کہاں ہیں یہ بتانا ہے دوسری بات اس میں یہ کرنے کہ یہ دیکھو فریشتے بیٹھے ہیں لیکن کندوں پر کوئی بوجھ کوئی وزن کوئی فیل نہیں ہو رہا کہ ہمارے کندوں پر فریشتے ہیں آپ کی سیفٹی کے لیے بہت سارے فریشتے اللہ نے پیدا کی ہیں بہت سارے فریشتے انشاءاللہ کبھی میں ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ انسان کی اللہ نے افضلیت اشرف اور مخلوقات بنانے کے بعد کتنا کچھ دیا ہے یہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا تو یہ کرامن کاتبین جو ہیں مرنے کے بعد یہ ان کا تو کام ختم ہو گیا جس کے گناہ یا ثواب نکھنا تھا وہ بندہ ہی نہیں رہا تو کبر پر جو ہے وہاں پر اللہ کے حکم سے یہ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں اللہ فرماتا میرے آسمان بھرے ہوئے مشریق کے طرف جائیں مغرب کے طرف جائیں کہاں جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کی قبر پر کھڑے ہو جاؤ اور نام میرا لو اور کلام میرا پڑھو اور ثواب اسمیت کو دو تو یہ بھی کتنی بڑی افضلیت ہے مسلمانوں کی کہ یہ فریشتے بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ کے لیے دعائیں مقفرت کرتے ہیں اور ثواب آپ تک پہنچتا ہے آئی ہاپ کہ یہ آپ کے لیے ویڈیو یوزفل ہوگی یوزفل ہو تو لائک ہیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں